السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا کلاس فور اردو قائدوں انشاء ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نمبر آٹھ پہ اسم زمیر چونکہ صفحہ نمبر چودہ پہ ہے اس پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد نمبر انیس سواری محورات نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر چودہ پہ ہیں اس کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم زمیر صفحہ نمبر چودہ اسم زمیر وہ لفظ جو بات چیز یا عبارت میں کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم زمیر کہلاتے ہیں سٹوڈنٹس جب کوئی اسم ہم بار بار لکھتے ہیں تو اس سے عبارت میں خوبصورتی نہیں آتی اس لئے ہم اسم کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے اسم زمیر کا استعمال کرتے ہیں مثلا احمد بازار گیا اس نے آڑو خریدے اور گھر آ کر وہ آڑو کھانے لگا اب دیکھیں اگر ہم جملے کو اس طرح لکھیں گے احمد بازار گیا احمد نے آڑو خریدے اور گھر آ کر احمد آڑو کھانے لگا اب دیکھیں بار بار احمد لفظ کی تقرار کرنے کی بجائے ہم اسم زمیر کا استعمال کریں گے جو کہ وہ اس آپ تمہارا انہوں توں اور میرا وغیرہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ لفظ جو بات چیز یا عبارت میں کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم زمیر کہلاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں احمد بازار گیا سب سے پہلے اسم آئے گا اس نے آڑو خریدے اب یہاں پہ دیکھیں اس اسم زمیر ہے اور گھر آ کر وہ آڑو کھانے لگا اس میں وہ بھی اسم زمیر ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جب اس اور وہ جو ہے دونوں استعمال کیے اسم زمیر تو اس سے جملے میں خوبصورتی آگئی اوپر دیئے گئے دوسرے جملے میں احمد کی جگہ اس اور وہ استعمال کیے گئے ہیں احمد کی جگہ آنے والے اس اور وہ اسم زمیر کہلاتے ہیں اس طرح ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں وہ اس انہوں تو تم میں ہم آپ میرا تمہارا وغیرہ یہ اسم زمیر کہلاتے ہیں سرگرمی نمبر ایک پیراغراف پڑھئے کسی گاؤں میں ایک گڑھریا رہتا تھا گڑھریا ہر روز بکنیوں کو ریور چرائیا کرتا تھا ایک دن گڑھریا کو شرارہ سوجی گڑھریا ایک بلند ٹیلے پر چڑ گیا اور بلند آواز میں پکارنے لگا لوگوں گڑھریا کی مدد کرو شیر آ گیا گاؤں کے لوگ گڑھریا کی آواز سن کر گڑھریا کی مدد کیلئے دوڑ پڑے اب دیکھیں سرگرمز یہاں پہ لفظ گڑھریا بھیٹ بکریا چرانے والا گڑھریا کا بار بار استعمال کیا گیا ہے کسی گاؤں میں گڑھریا رہتا تھا گڑھریا ہر روز بکنیوں کا ریور چرائیا کرتا تھا اب دیکھیں ان تینوں لائنز میں بار بار گڑھریا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اب ہم اس عبارت کو دوبارہ لکھیں گے اور اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے سب سے پہلے جو ہے آپ نے لفظ گڑھریا ہی لکھنا ہے کیونکہ اس سے پہچان ہوگی کہ ہم اس میں ضمیر کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں کسی گاؤں میں ایک گڑھریا رہتا تھا اب دیکھیں پہلا لفظ گڑھریا آ گیا وہ ہر روز بکنیوں کا ریور چرائیا کرتا تھا گڑھریا کی جگہ وہ ایک دن اس کو شرارہ سوجی اب پہلے تھا کہ ایک دن گڑھریا کو شرارہ سوجی اب گڑھریا کو ہٹا کے ہم نے اس کو گھر دیا وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑ گیا گڑھریا ایک بلند ٹیلے پر چڑ گیا اب دیکھیں گڑھریا کے بجائے ہم نے وہ لکھ دیا اور بلند آواز میں پکارنے لگا لوگو میری مدد کرو شیر آ گیا گاؤں کے لوگ اس کی آواز سن کر اس کی مدد کے لئے دوڑے مندر جزیل پیراغراف میں سے اس میں ضمیر خط کشید کیجئے عابد کا سکول اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہے اس میں سے اس میں ضمیر سب سے پہلے عابد جو ہے وہ اسم ہے اس کے بعد اس اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہے وہ روزانہ آپ دیکھیں وہ بھی اس میں ضمیر ہے صبح سات بجے گھر سے نکلتا ہے وہ سکول وقت پر پہنچتا ہے وہ وہ کو آپ انڈر لائن کریں کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہیں وہ بہت ذہین لڑکا ہے وہ اس میں ضمیر وہ ہمیشہ امتحان میں اول آتا ہے وہ اس میں ضمیر وہ ہمیشہ اپنے اسادزہ کا کہنا مانتا ہے اس میں بھی وہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس میں ضمیر ہے وہ اپنے ماں باپ کا بہت عدب کرتا ہے یہاں پہ وہ جو ہے اس میں ضمیر ہے اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ اسے بہت خوش ہوئے یہاں پہ اس بھی اسمِ ضمیر ہے سگرمی نمبر تین مندر جزیل جملو کو اسمِ ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کیجئے سچ بولنے والے سے اللہ اور ڈیش کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اس کا رسول ایک دن ڈیش اور علی میدان میں کھیل رہے تھے ایک دن میں اور علی میدان میں کھیل رہے تھے استاد نے طلبہ سے کہا کہ ڈیش کارخانے کی سیر کو جائیں گے استاد نے طلبہ سے کہا کہ ہم کارخانے کی سیر کو جائیں گے علی اور ناصر سو رہے تھے ڈیش آج سکول نہیں جائیں گے علی اور ناصر سو رہے تھے وہ آج سکول نہیں جائیں گے احمد نے علی کو خط لکھا کہ ڈیش لاہور کب آو گے احمد نے علی کو خط لکھا کہ تم لاہور کب آوگے ہما نے شاہدہ سے کہا کہ چلو ڈیش بازار چلتے ہیں ہما نے شاہدہ سے کہا کہ چلو ہم بازار چلتے ہیں اچھے اچھے کپڑے لائیں گے سرگرمی نمبر چار کالم الف اور کالم بے میں ربط قائم کیجئے مثال کے طور پر وہ ایک شریر لڑکا ہے آپ دیکھیں وہ کا استعمال ہم نے کیا تو ایک شریر لڑکا ہے اس کے ساتھ جب ہم نے جوڑا تو ہمارا جملہ باہمائی نہیں بن گیا اور ربط قائم ہو گیا میں کل واپس آؤں گا ہم باغ میں جائیں گے آپ کا کلم بہت خوبصورت ہے تم کہاں رہتے ہو دیئر سٹیڈنٹس اب ہم محاورات کی جانے بڑھیں گے جو کہ سفنہ بچ والیس بھی ہے محاورات محاورات دو یا دو سے زیادہ الفاظ کی ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اصل محانوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں محاورات محاورات ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو کہ اصل کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں مثلا قسم کھانا غم کھانا غصہ پینہ وغیرہ کھانا حقیقی معنوں میں روٹی یا پھل وغیرہ کے لیے اور پینہ حقیقی معنوں میں دودھ یا پانی کے لیے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن غم کھانا قسم کھانا غصہ پینہ الفاظ کیا سے مجموع ہیں جن میں کھانا اور پینہ اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے یہ محورات ہیں محورے کے لیے ضروری ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرقب ہو محورے کے لیے ضروری کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرقب ہو اس میں کام از کم ایک لفظ عموماً فیل ہوتا ہے اہل زبان نے جو محورہ بنا دیا ہو ان الفاظ یا بناوٹ میں تقدیلی نہیں ہو سکتی زبانے سے جنمی دیئے گئے محورات میں ان کے معنی یاد کیجئے اب دیکھیں محورے ہمیں دیئے گئے ہیں ہم پہلے بیس محورے کریں گے اور ساتھ ان کے معنی بھی پڑھیں گے آب آب ہونا شرمندہ ہونا آپے سے باہر ہونا بہت زیادہ غصے میں آنا آڑے آنا مشکل میں مدد دینا آٹے میں نمک ہونا بہت تھوڑا ہونا آسمان سر پہ اٹھانا بہت شور کرنا آنکھ کتارا ہونا بہت ہی پیارا ہونا عوثان خطا ہونا گھبرات جانا اینڈ سے اینڈ بجانا تباہ و برباد کرنا باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا بلائیں لینا قربان ہونا بال بال بچ جانا بڑی مشکل سے بچنا بال کی خال اتارنا بہت چانبین کرنا بول بالا ہونا عزت ملنا باتوں میں آنا دھوکہ کھانا پیٹ کا ہلکہ ہونا راز نہ چھپا سکنا پروان چڑھنا بڑا ہونا پانی پھیر دینا ضائع کر دینا پھولانا سمانا بہت خوش ہونا پالا پڑھنا واسطہ پڑھنا پانی پانی کرنا شرمندہ کرنا یہ محورات آپ نے یاد کرنے ہیں ساتھ ان کے معنی بھی دیکھنے ہیں آپ دیکھیں یہ معنی جو ہیں یہ حقیقی طور پر جو ہے وہ اصل بات ہوتے ہیں جن کا ہم اظہار کارے ہوتے ہیں لیکن ان کے اظہار کے لیے ہم محورات کا سہارا لیتے ہیں تینکیو ستونٹس